اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہائر ڈالنس ٹی سی ایل اور کین وڈ کمپنی کے ٹی تھیری کمپریسر کے بارے میں ملتا ہے گے جو کہ ایکچوال ٹی تھیری کمپریسر کے اندر ہے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے اور ان کی پرائز میں آپ کو کیا فرق ملے گا برینڈ تو اور بھی ہیں لیکن مارکٹ میں جو اچکل فیمس ہے جس کی آفٹر سیل سرویس بھی آپ کو اچھی ملتی ہے تو ان کے اندر آپ کو ڈالنس ہائر ٹی سی ایل یہ پھر کین وڈ ملتا ہے جس کی مارڈل بھی بہت اچھے چھے آئے میں اور اس کی پرفارمنس پیچی اور ان تینوں ان چار کمپنیوں میں آپ کو آفٹر سیل سرویس بھی بہت اچھی ملے گی ہائر کی بات کریں تو ہائر کے اندر جو ٹی تھیری کمپریسر والا یونٹ ہے اس کا اندر لمر ہے جی ایٹین ایچ ایف ٹی سی اے وہ آپ کو سلور اور وائل کلر دو کلر کے اندر ملے گا اس کی مین سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو یہ ڈیٹین کی کپیسٹی سے تو تھوڑا سا زیادہ ہے ڈیٹین کی نارمل کپیسٹی جو ہوتی ہے وہ اٹھارہ دار بیٹی ہوتی ہے لیکن اگر آپ ہائر کمپنی کا تھنڈر انویٹر پرچیز کریں گے اچ ایف ٹی تو اس میں آپ کو کپیسٹی جو ہے وہ ڈیٹین سے زیادہ ملے گی اس کی جو بیٹیو کپیسٹی ہوتی ہے ہائر کمپنی کے تھنڈر انویٹر کی وہ انیس ہزار بیٹیو ہوتی ہے جس کے اس کا اوٹر فین بھی بڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی جو تھرو ہے وہ بھی زیادہ دور تک جاتی ہے بڑے سائز کے روم کے لیے پھر حال کے روم کے لیے اکثر جو اوپر فس فلور کے اوپر روم ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور نارمل اسی کولنگ نہیں کرتا تو وہاں پر بھی اگر آپ ہائر کمپنی کا تھنڈر انویٹر لگا لیں گے تو وہ وہاں پر بیسٹ کولنگ کرے گا اس کی مارکٹ پریس کی بات کرے تو اس وقت اس کی مارکٹ پریس آپ کو ون نائنٹی سے لے کر دو لاکھ کے درمیان ملتی ہے اس کے بعد اگر ڈالنس کمپنی کی بات کریں تو ڈالنس کمپنی کے اندر جو ایکچوڈ ٹی ثری کمپریسر کے اندر اس کے بعد اگر آپ نے ایکچوڈ ٹی ثری کمپریسر پرچیس کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو اپشن ملے گی ہائپر ٹی ثری اس کے مارکٹ جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر بھی پرنٹ کیا جاتا ہے ہائپر ٹی ثری اس کے علاوہ اس کی سپیسیفیکیشن کے اندر فرسٹ کے اوپر منشن کیا جاتا ہے ٹی ثری کمپریسر جو کہ نون سٹاپ بر کرتا ہے فیفٹی سکس ٹمپریچر تک ٹی ون اور ٹی ثری کمپریسر میں بیسیک فرق ہی ہی ہوتا ہے جو ٹی ون کمپریسر ہے وہ فورٹی سکس ٹمپریچر تک کے لئے دیزائن کی جاتا ہے اور جو ٹی ثری کمپریسر ہے وہ ففٹی پلس ٹمپریچر کے لئے دیزائن کی جاتا ہے ٹی ون کمپریسر اگر آپ نے لگایا وہ ہے تو جب ٹمپریچر فورٹی سکس ٹمپریسیون سے اباب جائے گا تو آپ کا ایسی چلتے چلتے بند ہو جائے گا اکثر اس سیزن میں کسمر کی زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹ آئی ہے کہ ان کا ایسی چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ 48-49 تک چلا جاتا ہے دوپیر کے ٹائم کو تو اس وقت جو ٹی ون کمپریسر والے ایسی ہیں وہ چلتے چلتے بند ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ ٹی ثری کمپریسر والے ایسی پر چیز کریں گے تو ففٹی سکس کمپریچر تک یہ نون سٹوپ ورک کرے گا اور کم سے کم بیجلی کنزیوم کرے گا اس کے لعبہ اس میں پاور شیفٹ انرجی سیونگ کا فنکشن بھی ہے اور اس میں جی وینڈ بلاسٹ بھی دیے جاتا ہے جس کے اسے اس کی کولنگ زیادہ دور تک جاتی ہے اور بڑے سائز کے روم کے لیے بھی یہ سفیشنٹ رہے گا اس کے مارڈل نمبر ہائپر ٹی ثری ہے اس میں ورنٹی کی بات کر رہے تو اس کے اندر آپ کو ڈالرز کمپنی کی طرح سے بارہ سال کی کمپریسر کی اور چار سال تک اس کے پی سی بھی کارڈ کی ورنٹی دی جاتی ہے اس کی مارکٹ پریس کی بات کر رہے تو اس وقت اس کی مارکٹ پریس آپ کو 185 سے لے کر 190 کے درمین ملتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ٹی سیل کمپنی کے ٹی ثری کمپریسر والے انوارٹر ایسی کے بارے میں ٹی سیل کمپنی میں دو سے تین سریز جاتی ہیں ٹی ثری کمپریسر کے اندر لیکن جو ایکچول ٹی ثری کمپریسر ہے اور جس کی پریس بھی آپ کو ایکنومیکل ملے گی وہ اس کا مارکٹ نمبر ہے جی ٹی پرو ٹی پرو کے اندر جو آپ کو سندوز 24 کی لیٹس سریز ملے گی وہ ملے گا ٹی ثری پرو ٹو ٹی پرو بی ٹو اور ٹی ثری پرو سی ٹو ان تینوں کے سپیسیفیکیشن میں فرق نہیں ہے صرف اور صرف اس کے ڈسپلی ڈیزائن کا فرق ہے اس کی مین سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو یہ ٹی ثری کمپریسر تو ہے ہی اس کے علاوہ اس کے اندر 100% پاور آف میمری کا فنکشن دی جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کمپنی کا ایسی پرچیز کرتے ہیں جس کے اندر جین موٹ ہے تو اس کے اوپر جب آپ اس کو امپیر لوگ کے پر سیٹ کرتے ہیں تو لائٹ جانے کے بعد دوبارہ جب لائٹ آتی ہے تو اس کو دوبارہ سے دو امپیر پر یہ پھر چار امپیر پر لوگ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس ٹی سیل کمپنی کی ٹی پرو کی لیٹس سریز ہے تو اس کے اندر 100% پاور آف میمری کا فنکشن ہوگا جس کی وجہ سے جب لائٹ جائے گی تو دوبارہ لائٹ آنے کے بعد بھی آپ کا ایسی وہیں سے سٹار لے گا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب لائٹ جانے کے بعد کسٹمر جو ہے اس کو ایسی کو یوپیس کے اوپر شفٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی کی کنزمشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ یوپیس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا لیکن اگر آپ نے ٹی سیل کمپنی کا یہ وانا مرڈل پرچیس کی ہوئے اس کو اگر آپ نے دو امپیر پر لوگ کی ہوئے تو جب آپ اس کو یوپیس کو اوپر شفٹ کریں گے تو دو امپیر جتنی ہی الیکٹرسٹی کنزم کرے گا اور آپ اس کو یوپیس کے اوپر ایزیلی چلا سکتے ہیں الیکٹرسٹی سٹیٹس کا فنکشن بھی اس کے اندر موبائل کے ذریعے آپ اس کو ایزیلی اپریٹ کر سکتے ہیں انجین موڈ ہے اس میں ورنٹی کی بات کریں اس میں ٹی سیل کمپنی کی طرف سے آپ کو دس سال تک کمپریسر کی اور چار سال تک اس کے پی سی بی کارڈ کی ورنٹی دی جاتی ہے اس کے مارکٹ پریس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اس کی مارکٹ پریس ون سیونٹی فائیف سے لے کر ون ایٹی فائیف کے درمیان ملتی ہے ایجی ٹی سیل کمپنی کا ایکنومی کا ریٹ کے اندر اچھا یونٹ ہے اس کے علاوہ اس میں اس کا دوسرا ٹی فائیف سمارٹ مارڈل بھی ہے مارکٹ کے اندر وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کی پریس کی بات کرتے ہیں اس کی مارکٹ پریس آپ کو ون ایٹی فائیف سے لے کر ون ایٹی فائیف کے درمیان ملتی ہے اس کی پریس میں فرق جو ہے وہ اس کی سپیسیفیکیشن کی وجہ سے نہیں ہے اس کے اندر ایک ایک ایکسرہ فنکشن دی جاتا ہے جو کہ یو بی سی سٹیلیزیشن کا فنکشن ہے جو کہ بیکٹیریا ریمووال لائٹ اس کے اندر دی جاتی ہے اگر آپ کو یہ فنکشن چاہیے تو آپ ٹی فائیف آلا مارڈل پرچیز کر لیں اگر آپ کو یہ فنکشن نہیں چاہیے آپ سیمپلی ٹی پرو کی لیٹس سریز مارکٹ سے پرچیز کر لیں گے تو اس کی پرفومنس میں فرق نہیں آئے گا لاسٹ میں بات کرتے ہیں ٹی سیل کینوڈ کمپنی کے ٹی تھری کمپریسر والے ڈیٹن کے انوٹر ایسی کے بارے میں اس کا مارا نمبر ہے جی اٹھارہ ستا سٹھ آئیے جی سمدھو دار چوبیس کی فریش سریز ہے کمپریسر کمپری نے ابھی سمدھو دار چوبیسر کے اندر لوجھ کی ہے اس کی سپیسیفیکیشن کے اندر بھی آپ فول دیکھ سکتے ہیں اس کے دسپلی کے پر مینشن کے جاتا ہے فول ڈی سی انوٹر ٹیکنولوجی اس کی جو آل موٹر ہیں وہ آل موٹر ڈی سی انوٹر کے اندر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایلیکٹرسٹی کا نمشن کم ہو جاتی ہے اس کی مین فنکشن کی بات کر رہے تو اس کے اندر بھی امپیر لوگ کا فنکشن دی جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو امپیر لوگ کے اوپر سیٹ کر کے جس سم بیر کے اوپر آپ سیٹ کریں گے وہاں پر ہی سیٹ رہے گا اور اتنی ہی ایلیکٹرسٹی کنزیوم کرے گا اس کے علاوے اس میں لو وولٹ سٹارٹ کا فنکشن بھی دے جاتا ہے اگر وولٹیج کا ایشو ہے آپ کے سائٹ کے اوپر تو وہاں پر بھی ایسی ایکوڑٹ چلنے کا چلتے چلتے بند نہیں ہوگا اس کے ہائی ایسٹ ٹمپریچر کولنگ کی بات کریں تو یہ میکسیمم سکسٹی ٹمپریچر تک فل بیٹیو کے اوپر برکتا ہے اس کی الیکٹرسٹی سیونگ کی بات کر رہے تو یہ سیونٹی فائی پرسنٹ الیکٹرسٹی کم کنزیوم کرتا ہے یہ جی کمفرٹ پرو سیریز ہے اس کی ایسٹی کمپریچر کی بات جاتی ہے اس کی سائٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرانٹ کے اوپر منشن نہیں کی جاتا لیکن اس کی سائٹ ہے کیوالی انسرکشن کے اوپر اس کی ایسٹی کمپریچر مینشن کی بات کریں تو یہ سینوٹ ٹامپئیر تک الاکٹرسٹی کنزیوم کرتا ہے مینیمم اس کی آیاکٹرسٹی کنزیوم کریں تو یہ مینیمم وان پوائیٹ فائیف او پوائیٹ آیا رحل گیا کمپنی اس直接owanie مینشن جو کرتی ہے ون پوائنٹ فائف یا پھر ون پوائنٹ سیکس امپیر تو اکثر کسمر کی شکایت ہوتی ہے کہ جو اس کے پر پرنٹ کیا گیا ہے ایسی اسے زیادہ بجلی لے رہے جب کمپنی ایسی کو ڈیزائن کرتی ہے تو اس کا روم کا سائز بھی کمپنی مینشن کرتی ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے جو ہم نے اس کی سپیسیفیکیشن کے ساتھ سے اس کی الیکٹرسٹی کننشن لکھی اس کے علاوہ اس کا 1866 مارڈل آتا ہے مارکٹ کے اندر جس کی پرائز زیادہ ہے اور وہ مارکٹ میں آپ کو کہیں بھی ایویلیبل نہیں ملے گا اس کی مارکٹ پرائز کی بات کرتے ہیں اس وقت اس کی مارکٹ پرائز آپ کو 175 سے لے کر 185 کے درمین ملتی ہے 1866 کی مارکٹ پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس کی سٹارٹنگ میں مارکٹ پرائز 195 سے لے کر 210,000 کے درمین تھی لیکن ابھی شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائز تھوڑ اسی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اگر آپ یہ والا مادل بھی پرشیز کر لیں گے تو یہ بھی ایکوریٹ آپ کو ٹی تھری کمپریسر کے اندر ملے گا اس میں ورنٹی کی بات کر رہے تو کین ووڈ کمپنی کی طرف سے اس میں آپ کو دس سال تک کمپریسر کی اور چار سال تک اس کے پی سی بھی کارٹ کی ورنٹی دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کے ایسی کی انفرمیشن چاہیے یا پھر آپ نے آرڈر کرنا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کونٹیک کمر جو کا وہاں پر آپ کسی بھی ایسی کی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کی پرائز کے بارے میں اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں